پاکستان کرکٹیم کے سابق خلالی دانشکین نے دیا قومیں کرکٹرز کو گالیاں دینے پر اتر آئے اور غصے میں بے قابل سابق بولر خلالیوں پر چٹ گئے اجیرے ناظرین ایک بار پھر سے آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کہتے ہیں تفصیلات کے جانب پٹنے سے قبل آپ سے ہماری وزارش کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اپنی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بہ آسانی پہنچا سکے اجیرے ناظرین پاکستان کرکٹیم پچھلے کچھ عرصوں سے مسلسل ناکامیوں کی عزت میں ہیں پہ در پہ ناکامیوں نے کرکٹیم سمت کلاریوں کو نہ صرف شائقین بلکہ سابق کرکٹرز کے سامنے رسوا کر کے رکھ دیا ہے انگلین کے خلاف حالی شکست کے بعد ٹیم کے سابق کرکٹرز بڑے غصے کا شکار دکھائی دے رہے ہیں سابق ٹیس کرکٹرز دانشکینری نے ملتان میں انگلین کے خلاف اینیس اور سنتالیس رنس کی شکست پر پاکستان ٹیم کو آڑے ہاتھ ام لیا اور کھلاریوں کی کرگردگی پر سوالات اٹھا دیا دانشکینری نے کہا کہ پاکستان کی کرکٹرز دفن ہو چکی ہے کھلاریوں نے کچھ نہیں سکا جس طرح سے پاکستان کھل رہا ہے اس سے اچھا ہے کہ پاکستان کرکٹرز کھیل نہ ہی بند کر دے ہمارے بولرز مکمل ناکام ہو رہے ہیں میں اس کھیل کے بعد پاکستانی ٹیم کو گالی دینا چاہتا ہوں پاکستان کی ٹیم انگلین کے خلاف پہلی اینیس میں پانچ سو چھپن رنس بنا سکی جبکہ انگلین کی ٹیم نے پہلے ہی اینیس میں آٹھ سو تیس رنس کا پہار جیسے حدف کھڑا کر دیا جواباں قومی ٹیم دو سو بیس رنس پر ڈیر ہو گئی اور انگلین کے خلاف ایک اینیس اور سنتالیس رنس سے بری طرح شکست کھا گئی واضح رہے کہ پاکستان ٹیم دوہزار اینس کے بعد کوئی ٹیس میچ نہیں جیت پائی جبکہ لگاتار گیارہ ٹیس میچ جمع شکست کھانے کا ریکارٹ اپنے نام کر گئی